بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین کاروان مدینہ آپ کو مدائن شہر میں خوش آمدید کہتا ہے مدائن شہر عراق کے دار الحکومت بغداد سے تقریباً اسی کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر تین صحابہ اکرام کے مزارات بھی موجود ہیں حضرت سیدنا سلیمان فارسی حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر اور حضرت سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مزارات موجود ہیں جب بھی آپ مدائن آئیں تو ان کے مزارات پر حاضری دیں اور مزارات سے بالکل قریب یہ قیسر کا محل ہے جو ہماری احادیث مبارکہ میں اس کا بے شمار ذکر موجود ہے یہ جو درار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے بتانے والے بتاتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ آقا قریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو قیسر کے محل میں دراریں پڑی تو یہ وہی دراریں ہیں جو آج تک موجود ہیں یہ وہ اس زمانے کی سوپر پاور کی داستان ہے یہ وہی محل ہے جس میں سوپر پاور کا دعوے دار بیٹھا کرتا اور اس کے دروازے زمین سے تین سو فٹ کی بلندی پر ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اس زمانے کا سوپر پاور جب دین اسلام سے ٹکرایا میرے آقا قریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان قریب مسلمان قیسر و قسرہ کے محلات میں موجود ہوں گے اور وہی پیشن گوئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور میں پھر یہ پوری ہوئی جب صحابہ کرام کی جماعت نے قیسر و قسرہ کے محلات پر حملہ شروع کیا اور یہاں پر دین اسلام کو پھیلایا سوپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے تو سوپر پاور صرف اور صرف دین اسلام رہا جب اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کو چھوڑا تو جس طرح یہ قیسر کے محل کا حال ہے سونا اور بدحال آج مسلمان اسی دور سے گزر رہے ہیں اللہ مسلمانوں کا اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق دے